السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اپنے نیو لوگ کا آگاز کرتے ہیں ہم سفر ہے ہمارا لاہور کا تو ہم سلام بیو کے ساتھ سفر کر رہے ہیں آج یہ ہماری گاڑی پیچھے نظر آ رہی ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بھرکاتہ 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 راستے میں ہمیں رکھیں ہمیں رسپرین کرنے کے لئے ہمیں تھک گئے بیٹھ پیٹھ کے گاڑی چھوٹی تھی اور سامنہ کافی لمبا ہے میں جیسے جو پڑھا ہے قدبل انسان کو بزماش ہو جاتی ہے تو راستے میں ہمیں رکھیں ہمیں چند منٹس ٹھیک کرنے کے لئے ہمیں حمداللہ جہاں لہور کے قریب ہمیں شدرہ بہن چکے ہیں تو راستے میں ہمیں گاڑی کے فیول جو ہے وہ سین این جی گیز جو ہے وہ فیل کروا رہے ہیں تو اس لئے ہم رکھے ہیں کیونکہ سفر بہت لمبا تھا گاڑی چھوٹی تھی تو ازمائش تھی میرے جیسے بڑے قدبل انسان کو ازمائش ہو جاتی ہے اس لئے رکھ کے ریسٹ کر رہے ہیں لہور جاتے میں راستے میں ہمیں گاڑ دیکھا جناب گاڑ کی بیلڈنگیں دیکھے کتنی بڑھی ہے جناب جانب الحمدللہ جی دادا صاحب پہنچ چکے ہیں جناب الحمدلہ جی دادا صاحب کی مداد شریف کے اندر آزی ہو گئی ہے مرائی خوبصورت منظر ہے یہ اور روحانی مرکز دادا پینشباز سکتنی بفیش حساب حوال ہماری چاہم اہمہ ایسی闯ی مزار شریف ملکہ 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم پہنے مدینہ پہنچ چکی ہے مشروب یعنی والی اسلام کو کھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے بہت سکھوڑا کھائیاں ہمیں تھے ہم کھا رہے ہیں �데 کوئیس پہ پیارے مارکھ رہا ہے فائلہ میں اتصال براہ ہے چائے کی پلیٹی آج ہے چائے کے لیے جب باہر نکلیں چائے ہے چیے بری مزے چیے جنابی مدینی میں گیا کام بیٹھنے ہیں چائے ہے کیا معاقی رہنیں چائے کے لیے مختی صاحب مرحبا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ جیسے ہمارے شہر پہنچے ہیں ابھی رکھے نماز فجر ادا کی ہے ابھی انشاءاللہ ہمارے اپنے گھر کی جانبن سفر ہے بیس سے پچیس منٹ لگے ہیں گھر پہنچنے کے لئے تو سبح سبح موسم کی طرح خوشکوار ہے بارش ہوئی ہے موسم ٹھنڈا ہو چکا ہے سبح سبح بارش ہوئی ہے موسم بہت خوشکوار ہو گیا چکا ہے ڈیوٹس پچیس منٹ کا سفر ہے گھر جانبن بیس پچیس منٹ کا سفر ہے موسم ہے الحمدللہ جیسے ہمارے شہر پہنچ پہنچے گھر پہنچ گھر ہیں تو ہمارا جو گھر ہے مراج کے بہاں میں یہاں سے بائک لوں گا اپنی گھر چھل جاؤں گا چھے بجے ہیں ابھی چھے بجے میں پہنچ گیا ہوں جی اپنے سٹاپ پہ شام چار بجے یہاں سے نکلیں چھے بجے واپسی ہوئی ہے اور نیندہ بھی بہت زیادہ آ رہی ہے ابھی اسلامی کو چھوڑنے ہیں اسلامی کے دور کے ان کے گارجن کو چھوڑنے ہی نا میں نے پھر اپنے گار جانا ہے سات بج جانے ہمارے دوستان کو چھوڑنے کے لئے میں گاؤں آیا تھا ابھی واپس جا رہا ہوں ہمارے دوستان میں نے دیکھا کہ کافی جو گائے ہیں وہ مڑی پڑی ہوئی یہاں پہ یہ بھی ایک وائرس ہوایا ہے تو کافی جانورے ہیں وہ گائے وغیرہ بچھرے وغیرہ جو ہے وہ اس مماری سے مر رہے ہیں وہ یہ بھی ایک اللہ تعالی کا عذاب ہے کہ یہ گائیں پہ مماری آگئی کافی جانورے کو نقصان ہو رہا ہے اللہ کرم فرمائے یہ کیسی آفت آگئی گیا سمانوں پہ رستہ جو ہے وہ کافی خراب ہے انسلام بھئی کے جو گھون جاتا ہے کافی چوٹا پھٹا رستہ ہی ہے اور کافی ازمائش ہے اس روڑ پر بائیک کچھلانا بھی یہ بھی حمد کا کام ہے جگہ جگہ کھٹے ہیں اور بارش بھی 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 کافی ازمائش ہے رستے میں دل کیا ناشتہ کرنے کا اپنی چائے اور کیک میں کھاؤں گا انشاءاللہ تھوڑی سے نید آرہی وہ نید ہے دور ہو جائے اس چوستی آجائے چائے میری بانڈی یہ دیا گرنٹا ہے اور سلام کیک چھوٹا بگا ناشتہ ماشاءاللہ بسم اللہ گرنٹا ہے